موسیقی پر آپ میں سے کتے لوگے بات جانتے ہیں سورٹ نے ہر ایک کے واؤن کو ہیل کیا ہے لیکن سورٹ نے آج تک اس کے ہولز کو نہیں بڑھا ہے ہی تھوما ہاتھ لگا یہ دیکھ ہول یہ تیری شما کا ثبوت ہے میں آج آپ کے ساتھ جو ورڈ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ وچن صرف ان لوگوں کے لئے ہے آج جو اپنے مسیح زندگی میں گمبیر ہیں ایک ہوتے ہیں جو چرچ اٹینڈ کرتے ہیں پریئر کرتے ہیں بائبل بھی ریٹ کرتے ہیں لیکن ایک سمیں آتا ہے کہ جب خدا انہیں مرنے کیلئے کہتا ہے مرنا مطلب اپنی سیلف لائف میں مرنا اس سمیں وہ ریڈی نہیں رہتے ہیں ایک ہوتے ہیں بگ ٹاپک یہ بہت ہی بڑا ٹاپک ہے پر میں سب سے پہلے اس ٹاپک میں آنے سے پہلے ایک چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں آپ پلیس اس پہ دھیان دیجئے آپ یہ بات جانتے ہیں بائبل کے اندر جب ییشو مسیح یہودیوں سے ملا تو اس نے بات کہی تھی اس نے کہا اس سے پہلے کہ ابراہم تھا اس سے پہلے میں ہوں اگر ایشو ایسا کہتا تو زیادہ اچھا نہیں ہوتا اس سے پہلے کہ آدم بنے اس سے پہلے میں ہوں اگر ایشو ایسا کہتا تو اس سے پہلے کہ آدم بنا اس سے پہلے میں تھا تو آپ لوگ کو زیادہ سننے میں اچھا لگتا پر آپ جانتے ہو رومیو میں لکھا ہے ہم ایک بات طرح بدیمان پرمیشور کی آراد نہ کرتے ہیں he's a god of wise وہ بدیمان پرمیشور ہے بائبل اس کے لئے ایسا بتاتی ہے کہ وہ بدی سے راجہ کرتا ہے اور نیتی وچن میں لکھا ہے جب یہوا سرشتھی کو بنا رہا تھا تب میں بدی اس کی کاریگر تھی پرمیشور ایشو مسیح نے ایسا کیوں کہا اس سے پہلے کہ ابراہم بنے ابراہم پیدا ہو اس سے پہلے میں تھا کیا چیز تھی ابراہم کے اندر کیوں خدا نے اس کا نام لیا میں ہاتھ ابراہم کی ایک بات بتاتا ہوں اور اگر آپ نے چیز لی آپ بہت بلیسٹ ہوں گے آپ جانتے ہیں پرمیشور نے ابراہم کو ایک نام دیا تھا اور وہ ہے وشواس یوگیا کتے لوگ یہ بات جانتے ہیں جب خدا کسے وشواس یوگیا کہتا ہے تو اس کا ارث کیا ہے ہم سب پربو پر وشواس کرتے ہیں پر یہاں پر کتنے ایسے ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں پربو مجھ پر بھی وشواس کرتا ہے کہ یہ آدمی میرے ورد کبھی نہیں جائے گا آئی کیا آپ اور میں ایسے وقتی یا ہمارا کیا ایسا لکش ہے کہ پرمیشن ہمارے ورشن میں یہ کہے یہ میرے ورد کبھی نہیں جائے گا اس کے سامنے کتنی بھی لڑکیاں کیوں نہ آئیں کیسے بھی کپڑے پہن کے کیوں نہ آئیں یہ وہاں نہیں دیکھے گا اس کو کتنا بھی اگسہ یہ یہاں کی بات وہاں نہیں کرے گا اسے کتنیاں بھی سامنے پیسہ رکھ یہ جھوٹ نہیں بولے گا پرمیشن اور ابراہم سے کہتا ہے وہ وشواس یوگی ہے لیکن اس کی وشواس کتا کے ساتھ ایک لائن جھوڑی گئی ہے وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہو وہاں لکھا گیا ہے ابراہم وشواس یوگی ہے کیونکہ وہ مرنے سے پہلے اپنے گھرانے کو آگیا دے گا کہ یہاں کے پیچھے چلنا آپ کو پتا ہے ابراہم نے اپنے پریوار کو سکھایا تھا کہ خدا کے ساتھ چلنا کیا ہوتا ہے سچ کہتا ہوں کیوں اس نے یہ سکھایا کیونکہ وہ سمیں چلتا تھا پرابو نے اسے بہت سکھایا تھا میرے ساتھ چلنا کیا ہوتا ہے سترہ ایک اتپتی میں ایسا لکھا گیا ہے میرے ساتھ چل اور صد ہوتا جا انگلیش بہت بیوٹیفول ہے وہاں لکھا ہے میرے ساتھ چل اور ڈے بائی ڈے نردوش ہوتا جا پولوس کہتا ہے ہم اس کے نکٹ پریم میں نردوش ہونے کیلئے بلائے گئے ہیں اب سنیئے آپ میں سے جیسے ابراہم نے ابراہم اپنے پریوار کے لئے بلیسنگ تھا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے پریوار کے لئے بلیسنگ بننا چاہتے ہیں lift your hand میں بننا چاہتا ہوں آج میں آپ کو ایک آگیا دوں میں آپ کو سچ کہتا ہوں جتنے بھی لوگ گھر پہ تھک گئے ہیں بول بول کے ٹی وی بند کر یہ بند کر وہ بند کر اور کوئی بند نہیں کرتا ہے سب اپنی اپنی چلاتے رہتے ہیں گھر پہ یہ ہنہ کے ساتھ وے ادیائے میں بائبل ایسا بتاتی ہے یہشو مسیح ایک اس سارے میں ٹہل رہا تھا کیا ہیکل میں تھا وہاں پر اردو میں ہیکل کہتے ہیں اسے وہ ہیکل میں گھوم رہا تھا اور جانتے ہیں وہاں کیا ہوا وہاں پر وہ پرچار کر رہا تھا کھڑے ہو کے اور فریسیوں نے دو لوگ اسے کہا جاؤ اسے پکڑ کے لے کر آؤ اور جانتے ہیں یہ لوگ وہاں پر پکڑ نہیں گئے تو یہ لوگ وہاں پر ویٹ کر رہے تھے بیٹھ کے کہ کیسے پرچار جب پورا ہوگا ہم اس کو ہتھکڑی لے کے لے کے جائیں گے پر ہوا کیا جانتے ہیں پبلک میں یہ بھی وچن سننے بیٹھ گئے تھے اور ایشو مسیح جانتے ہیں وہاں پر پرچار کیا کر رہا تھا یدھی کوئی پیاسہ ہے تو میرے پاس آئے ہی پریچ آپ کو پتا ہے اپنے مرنے سے لاز دس دن پہلے اور لاز دے تک وہ صرف پوتر آتما کا پرچار کر رہا تھا آپ پڑھ سکتے ہو مطی مرکوز لوکا اتنا نہیں بتاتا ہے لیکن یہنہ کا سوسما چار یہ بتاتا ہے اپنے موت کا آخری ہفتہ اس سے زیادہ سے زیادہ پوتر آتما کے لئے لوگوں کو سکھایا تھا اور آپ جانتے ہیں جب یہ دو لوگ اسے پکڑنے کے لئے وہاں جاتے ہیں اور وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں اور ایشو پرچار کر رہا تھا یدھی کوئی پیاسا ہے وہاں پڑھ سکتے ہو پروک کے دن ایشو کھڑا ہوا اور کہا یدھی کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آئے اس کے نیچے لکھا ہے اس نے یہ وچن اس آتما کے وشہ میں کہا جو لوگوں کو ملنے والا تھا کیونکہ اب تک ایشو مہیمہ میں نہیں گیا تھا اب سنیے جو یہ کہہ رہا تھا پوتر آتما کا پرچار کر رہا تھا آپ سوچو اس سمئے ایشو کے اندر سے کیا بہتا ہوگا وہ اور جانتے ہو جب وہ پرچار کر رہا تھا اور وہ لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ کیوں آئے تھے ارسٹ کرنے لیکن جانتے ہو یہ یونک ورڈ ہے جفرتست وہ لوگ ایسے ہی چلے آئے اور فریسی ان سے پوچھتے ہیں کدھر ہے وہ تم اسے پکڑ کے نہیں لائیں جانتے ہو یہ دو لوگ کیا کہتے ہیں کوئی اس طرح بات نہیں کرتا اگر ایک یکتی پوٹر آتما سے بھرا ہوا ہے اس کے ویرودی بھی ایشو مسیح میں آئیں گے do you believe this ہم لوگ کے اندر وہی human nature ہے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے سمجھانا prayer کرو وچن پڑو prayer کرو وچن پڑو یہ کرو وہ کرو آپ تھک نہیں گئے زندگی سے کیا آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بردر ختم struggle آج کے بعد میں بیٹھوں گا میں خدا باپ سے کہوں گا پربو مجھے بر اپنی آتما سے میں آپ کو سچ کہتا ہوں جب ایشو مسیح کروس اٹھا رہا تھا آپ کو پتا ہے ایک آدمی کروس کے باجو میں ایک آدمی نے کروس کے باجو میں ادھار پایا جو دائنی اور تھا کتنی بڑی بات ہے مرتے مرتے بھی دو لوگوں کا ادھار کر دیکھ گیا میں سوچ رہا تھا پربو انہوں نے کیا دیکھا ایک بولتا ہے میں نشچے جانتا ہوں یہ پرمیشر کا بیٹا ہے دوسرا کہتا ہے یہ جب بھی بھی آئے میری سدھی لینا کیا آپ یہ بلیو کر سکتے ہو مرتے سمیں وہ کوئی پرچار نہیں کر پا رہا تھا پھر بھی سیلویشن بہہ رہا تھا اس میں سے ادھار بہہ رہا تھا اگر آپ اپنے پریوار کے لئے بلیسنگ بننا چاہتے ہو جیسے نوہا اپنے آٹھ پریوار کے لوگوں کے لئے ایک آشیش بنا تھا تو سب سے پہلے بات جانو آپ جانتے ہیں کئی بار ہمارا پریوار ہمارے پاس پربو کے پاس کیوں نہیں آتا ہاتھ اٹھائی بولو میری وجہ سے میری وجہ سے نہیں آتا سمجھو آپ چرچ سے گھر آتے ہو اور آپ بیٹھتے ہو اور آپ روڈلی بات کرتے ہو لوگوں سے بلو روڈلی اور آپ ان کو بولتے ہو کل چل چلنا کل چل چلنا ترکو یہ اتنا روڈلی ہے لگ رہا ہے میرا آواز ہے میرا آواز ہے ہی نہیں ڈیمن کا آواز لگ رہا ہے آپ کو پتا ہے میں ان کو کیا بولوں گا یہ ایشو ہے میرے کو یہ ایشو نہیں چاہیے سوچو اسی لئے بائیوال کہتی ہے کسی کے لئے ٹھوکر کا کارن مت بنو don't be stumbling block for others یاد رکھئے ایک بدھیمان ویکتی جس کو سنسار کی بدھی پڑھی ہے نا وہی آتمی اس طرح کی زندگی جئے گا اپنے میتھرز کے حساب سے ایشو نے اپنے چیلوں سے کہا جب تک سورک سے سامرت نہ پاؤ یروشلم میں رکے رہنا کیوں اس نے کہا ایسا کہ سیوکائی کرنے سے پہلے تمہیں پویتر آتما سے بھرنا بہت ضروری ہے اب پویتر آتما سے کیسے بھرا جاتا ہے آپ کو پتا ہے کریں گے آپ یہ کم اس سٹارٹنگ میں تکلیف ہوگی بات میں انجوائے کریں گے آپ جانتے ہو پہلے کیا کرو بولو میرے پیچھے پویتر آتما سے بھرنے کا ایک ہی نیم ہے بولو ایک ہی نیم ہے اب جوڑ سے بولو اس کو بولو پویتر آتما سے بھرنے کا ایک ہی نیم ہے لوگوں سے کم خدا سے زیادہ بات کرو بس ایک ہی طریقہ ہے ایشو نے کہا خدا تمہیں مانگنے پر اپواس رکھنے پر نہیں بولا اس نے یہ بات میں آتا ہے یہ وہ ہے جو بہت بھوکی اور پیاسے رہتے ہیں بچارے کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں پر ایشو نے پہلی بات کہی جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی وستوں دینا جانتے ہو تو سورگی اپیتا مانگنے پر تمہیں کیوں نہ دے گا جب ایک آدمی کے اندر چھ ہزار دشت آتمائیں رہ سکتی ہیں تو سوچو ایک آدمی کے اندر پویتر آتمائی ماترہ کس میں کتنی رہ سکتی ہے کبھی سوچا آپ نہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں مجھے پتا ہے شاید آپ accept نہ کرو آپ اسے کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں یہ میں نے سیکھی تھی کہ سونے کے راستے ہیں سورگ میں جانتے ہیں اس بات کو آپ پر جانتے ہو وہ سونے کے راستے اس لیے نہیں ہیں کہ خدا دکھا ہے کہ میں کتنا امیر ہوں آپ کو پتا ہے پرمیشور کے لیے سونا اور سیمٹ ایک ہی ساب سے کتے لوگ کے بات جانتے ہیں خدا کے لیے سونا اور سیمٹ ایک ہی ہے پر آپ کو پتا ہے پرمیشور کے پاس بائیول کہتی ہے سونا میرا ہے چاندی میری ہے سب پربو کا ہے لیکن جانتے ہو پرمیشور اپنی رچنس کیسے دکھاتا ہے آپ کو پتا ہے پرمیشور کے پاس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے پر سونے اور چاندی کے دوارہ وہ اپنی رچنس نہیں دکھاتا ہے پولو اس کہتا ہے وہ دیا کا دنی ہے پرمیشور نے اپنی امیری پرمیشور نے اپنی دیا پرمیشور نے اپنی رچنس انسان کو ماف کر کے دکھائی ہے do you know پرمیشور دیا کا دنی ہے بائیول کہتی ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ ماف ماف کر کے انسان کو دکھاتا ہے دیکھ میں کتنا رچ ہوں ہمیشور تجھے ماف کرتا ہوں کل سے ایک وچن میرے اندر گھونج رہا تھا کئی بار مجھ کو خیال آتا ہے ایسا کہ تُو کیوں اتنا ہارٹ پریچ کرتا ہے کبھی تو انکریج کر لو کو گاڑی بنگلا بھی ملے گا کیا ہمیشور بولتا رہتا ہے پاپ نہ کر پاپ نہ کر کل ایک بھائی ملا مجھے ایک ورڈ کھلا ہمارے سامنے آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ وچن پڑا میں نے بھائیوں سے شیئر کیا تھا کتنے لوگوں کو یہ وچن پتا ہے اگر جو بھی ایسا سوچتے ہیں کہ ہمیشور پاپ 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 پرچار کرتے رہتے لوگ کبھی نہیں بولتے ہیں آئی فون ٹین ملے گا یہ ملے گا وہ ملے گا پیسہ ملے گا یہ ملے گا کبھی بولتے بھی نہیں ہیں یہ لوگ سنیے میں جانتا ہوں یہ وچن آپ کے لئے بہت نیا ہوگا پر جن کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم زیادہ تر میٹنگز جو ہیں وہ ایشو کی طرح بننے کے لئے لیے لیتے ہیں تو سنیے اس وچن کو اور اس کے بعد میں پرٹیکلل اپنے ورڈ میں آؤں گا ولاب گیت میں ایک وچن لکھا ہے آپ چاہے تو آپ پڑھ سکنا وہاں لکھا ہے کوئی راجہ یہ وشباس نہیں کرتا کہ یرسلم کھنڈر ہو چکا ہے اور ہی یرسلم تیری یہ حالت اسی لئے ہوئی ہے کیونکہ تیرے نبیوں نے تجھ پر پرکٹ نہیں کیا کہ تیرے گناہ کیا ہے دیو نو دس ورڈ ہی یرسلم آج تیری حالت اس لئے ہے کیونکہ تیرے نبیوں نے تجھ پر تیرا پاپ پرکٹ نہیں کیا کئی لوگ کہتے نا اسرائیلی لوگ اوشواس کے قارن مر گئے کوئی کہتا ہے اس کے لئے مر گئے کوئی کہتا ہے اس کے لئے مر گئے پر ولاب گیت میں یرمیہ کہتا ہے اسرائیل اسی لئے ناش ہوا کیونکہ اس کے نبیوں نے اس کا پاپ اس پر پرکٹ نہیں کیا لیکن جانتے ہو دانیل کیوں بچ گیا وہاں لکھا ہے مجھ دانیل نے شاستروں کے دورہ سمجھ لیا کہ ہمارا چھٹکارہ نکٹ ہے کتنی بڑی بات ہے دانیل یرمیہ کی کتاب پڑھ رہا تھا یرمیہ نبی کتاب پڑھ رہا تھا میرے بھائیوں اور بہنوں یاد رکھنا جو پرچار ہم کر رہے ہیں یہ سندیش آج نہیں آیا بائیول کہتی ہے یہ ورنان جگت کی اتپتی سے چلتا آیا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ان دنوں میں ایسے پریچر سے جڑے ہوئے ہیں جو صرف کار بنگلہ گاڑی اکاؤنٹ میں آٹومیٹکلی پیسہ آنے کا پرچار کرتے ہیں بچہ سچا پرچار جو ہوگا نا وہ آپ کو خدا کی طرف پھیرے گا وہ آپ کو پرمیشت کی طرف لے جائے گا وہ آپ کو رائٹ ٹریک پر لے کر آئے گا ویسے میرے لئے جھوڑ بولنا گسہ کرنا گمن کرنا ویویجار کرنا پاپ تھا کل ایک نیا پاپ معلوم پڑا اگر کوئی گناہ کسی میں دیکھ رہا ہوں اور نہیں بولتا ہوں تو یہ بھی پاپ ہے ابھی جانتے ہو آپ کسی میں غلط دیکھتے ہو اور آپ نہیں بولتے ہو یہ بھی گناہ ہے آپ کے لئے ہمیں بولنا ہے بولو ییشو مسیح کی بولو پاپ پرکٹ نہ ہوا اس لئے ازرائیل ناش ہو گیا کم بیک ٹوپک اگر آپ اپنے پریوار کے لئے بلیسنگ بننا چاہتے ہو تو میں آپ کو کہتا ہوں جاؤ کمرے میں خدا سے انگرہ مانگو اسے کہو مجھے پویترہ آتما دے اور وہ پویترہ آتما ہی ہوگا جو آپ کے چرتر کو ایشو کی طرح بنائے گا اور آپ کے لوگ بلیسٹ ہوں گے آششت ہوں گے بہت آسان طریقہ دیا ہے پرابونے ہمیں ٹھیک ہے اب کتے لوگ ریڈی ہیں ورڈ کے لئے بتر ہے نا بھرو جاپو لے نہیں لیکن ابھی تھرہ higher degree آئیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے آئی اپنے باجوالے کو بولو کار بنگلے کے لئے آئے ہو تو نراش ہو کے جاؤ گے آج بولو باجوالے کو بولو بولو کار بنگلے گاڑی کے لئے اب ادھر آئے ہو تو نراش ہو کے جاؤ گے میں یہ وشواس کرتا ہوں کہ پرمیشہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہو لیکن میں یہ وشواس زیادہ کرتا ہوں کہ خدا یہ چاہتا ہے اس سے پہلے ہمارا ادھار ہوں ہم بچائے جائیں ہمارا پورا پورا ادھار ہونا چاہیے آئی آئی آج بہت سپر بورڈ ہے میں وشواس کرتا ہوں آج پربو آپ سے بات کریں گے اور ہم سب کھولیں گے پہلا پترس جن کے پاس بھی بائیبل ہے ہم سب اوپن کلیں گے ون پیٹر چپٹر ون پہلا پترس کوئی میرے ساتھ پڑھئے ایٹین بردر کیونکہ تم جانتے ہو کیونکہ تم جانتے ہو بولو نکمہ چال چلن بولو نکمہ نکمہ کا مطلب کوئی کام کا نہیں جسٹ گاربیچ آگے جو باپ دادوں سے چلا آتا ہے جو باپ دادوں سے چلا آتا ہے انگلیش میں لکھا ہے the nature of four fathers آگے اس سے تمہارا چھٹکارا چاندی سونے بائیبل کہتی ہے تمہارے اندر جو تمہارا سوباب ہے جو تمہارے باپ دادوں کا اس سے تمہارا چھٹکارا تمہارے گھر پہ پڑی ہوئی چیزوں کے دوارا نہیں ہوا جو ہمارے فوکس میں ہیں آگے آئیے سب یہاں دیکھئے بھی تھوڑا دھیان دیجئے میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا اس بات پہ کانسنٹریٹ کیجئے ان دنوں میں میں بہتوں لوگوں سے جب ملتا ہوں چاہے میں ابھی ریسنٹلی میں بہت سٹیٹس میں گھوم کر آیا ہوں تو میں الگ الگ لوگوں سے ملتا رہتا ہوں تو میں ایک سوال میں لوگوں سے ایک بات ضرور پوچھتا ہوں آپ کے حساب سے ادھار کیا ہے what is the meaning of salvation کئی لوگ کہتے ہیں میرا ادھار ہو چکا ہے تو پھر آپ لوگ ایشو کو کیوں جھوٹا ٹھہراتے ہو جس نے یہ کہا جو ان تک دیرز دریں گے ان کا ادھار ہوگا آپ جانتے ہو جو بھی یہ کہتے ہیں میرا ادھار ہو چکا ہے وہ ایشو مزید کو کہتے ہیں تو جھوٹا ہے تو جھوٹ بولتا ہے میرا ادھار ہو چکا ہے جبکہ ایشو کہتا ہے جو انتیت دیرز دریں گے انہی کا ادھار ہوگا آپ جانتے ہو دیرچ کب کام میں آتا ہے دیرچ جب آپ کے اوپر تکلیف آتی ہے اور آپ دعا کرتے ہو اور اس دعا کا کوئی اتر نہیں آتا ہے اس سمیہ جو چیز آپ کو سنبھالتی ہے وہ ہوتی ہے دیرچ رائٹ ایک پچھن میں پولوس کہتا ہے میں دن پرتی دن اپنے ادھار کا کام کرتا جا رہا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے ہمارا ادھار پولوس اتنا گمبیر مسیدہ اس کے بعد بھی وہ کہتا ہے میرا ادھار کا کام کرتا جا رہا ہوں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرا ادھار ہو چکا ہے تو میں کہاں نہ کہاں سمجھ جاتا ہوں کہ انہوں نے ادھار کا مطلب نہیں سمجھا ہے آپ کے حساب سے ادھار ہے کیا what is the meaning of salvation ہاں جی نہ ایشو کسی کو امیر کرنے آیا نہ ایشو کسی کو فیمس کرنے آیا نہ کسی کو پرسد کرنے آیا بائبل کہتی ہے تو اس کا نام ایشو رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کا ان کے گناہوں سے ادھار کروائے گا نہ ذات دلوائے گا نئے نیم کی پہلی پرتگیا جانتے کیا ہے پہلی پرتگیا یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے پاپوں سے بچانے آیا ہے آپ جانتے ہو جب آپ ایسا کہتے ہو ایشو جیزس آپ جب ایشو کہتے ہو اس کا مطلب کیا ہے جب آپ کہتے ہو جیزس آپ کہتے ہو ایشو ایشو کا مطلب کیا ہے ایشو کا مطلب ہے وہ آدمی جو آپ کو گناہ سے بچاتا ہے وہ آدمی جو آپ کو گناہ سے چھڑاتا ہے جب ہی بھی آپ کہتے ہو جیسس اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو آپ کو فیمس کرتا ہے جو آپ کو سب چیزیں دیتا ہے آپ کو پیسہ دیتا ہے جیسس کا مطلب ایشو کے نام کا ارتھی یہ ہے مجھے میرے گناہوں سے بچانے والا کتنے لوگ اس سپرٹ میں ایشو کو پکارتے ہیں ہاں جی تو اس کا نام ایشو رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کا ان کے پاپوں سے ادھار کرے گا نئے نیم کی پہلی پرتگیا ہے اب مجھے ایک بات بتائیے میں آپ کو آج جو بتا رہا ہوں میں وشواس کرتا ہوں یہ آپ کے لئے تھوڑا پرانا ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو سچ کہتا ہوں it's very effective آئیے میں سب سے ایک سوال پوچھنا بھی start کر رہا ہوں اور میں جانتا ہوں آپ کی آج study بھی ہو جائے گی تھوڑی آپ میں سے کتنے لوگ کے بعد جانتے ہیں وہ کونسا چیلہ تھا جس سے پہلی بار یہ کہا گیا میرے پیچھے ہو لے جس کو بھی آتا ہے بتائیے وہ کونسا disciple تھا وہ کونسا چیلہ تھا جس سے پہلی بار یہ کہا گیا میرے پیچھے ہو لے میں تجھے منشو کو پکڑنے والا بناوں گا آہ کلو دیا تو سب کو آ رہا ہے very good کون تھا وہ پترس اب دوسری بات اب میں دوسرا پوچھنا چاہتا ہوں ایشو بس ہی ایک دن پرچار کر رہے تھے اور انہوں نے پرچار کیا شما کے اوپر کتنے لوگ کو شما کے اوپر پرچار سننا پسند ہے نہیں بردر بالکل پسند نہیں ہے میں سب کو ماف کروں گا خلی ایک کو چھوڑ ایک تو ہوتا ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ہم کبھی ماف نہیں کریں گے اس کو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ایک دن کیا ہوا ایشو پرچار کر رہا تھا اور ایشو نے پرچار کیا ہر ایک کو ماف کرو تب بائبل بتاتی ہے پترس نے آکے ایک سوال پوچھا میں اپنے بھائی کو کتنی بار ماف کروں یہ جو آندریاز جس کو آپ نے چنا ہے جس کے یہ لائک بھی نہیں ہے آپ اس کو لے کر تو آئے ہو پر میں اسے کتنی بار ماف کروں ایشو کہتا ہے سات کے ستر گھنے بھائی کرو تو کوئی کلکلٹر ہے کس کے بعد سات کو ستر سے چار سو نبی بار اب مجھے ایک بات بتاؤ ایک آتمی چار سو نبی بار ایک دن میں گلتی کرے گا تو ایشو کے کہنے کا مطلب کیا ہے ماف ہی کرتا رہے رائٹ ہے بولو پترس کے اندر پہلی گھڑ بڑی یہ تھی وہ ماف نہیں کرتا تھا دوسری چیز آپ میں سے کتنے لوگیں بات جانتے ہیں پترس کو جب دو لوگ بات کرتے تھے اس میں بیچ میں بولنے کی عادت تھی آپ میں سے کتنے لوگوں کے یہ عادت ہوتی ہے گز جاتے ہیں بیچ میں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا ہاں جی بائیور کہتی ہے اوپر ایلی آ گیا وہاں پر موسیٰ آیا وہاں ایشو آیا اور یہ آدمی انجوائے نہیں کر رہا ہے درشن کو وہاں پر آکے پوچھتا ہے پربو تمبو بناو اور بریکٹ میں لکھا گیا ہے وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا پڑھا ہے آپ نہیں پترس کے اندر دوسری بات کیا تھی بولو وہ ادھک بولتا تھا یہ ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے کتنے لوگ کی یہ پرابلم ہے میری تو بہت بڑی پرابلم ہے میں وشواس کرتا ہوں نیایے کے دن بہتوں کی زبان ہی ان کے وناش کا کارن بنے گی سچ کہتا ہوں بائیول کہتی ہے یہ پاپ کرتے بغیر رہ ہی نہیں سکتے اب وہ شما نہیں کرتا ہے اب دوسری بات بائیول بتاتی ہے کہ یہ آدمی ادھک بولتا ہے اب تیسری گڑھ بڑھ میں آپ کو پترس کی بتاتا ہوں اس کو دورہ دھیان سے سنیے آپ میں سے کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں پترس اپنے آپ کو اتنا آتمک دکھاتا تھا جتنا وہ ہے بھی نہیں کتے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہاں لکھا ہے مجھے ایک بات بتائیے جب بوٹ میں جب بوٹ میں ایشو مسیح سامنے سے آ رہا تھا گیارہ چلے چپچاپ سے بیٹھے تھے اس نے کیوں کہا میں بھی آؤں تیل می تیل می مجھے بتائیے سب چپچاپ سے کھڑے تھے نا سب چپچاپ سے یہہو نہ تک چپچاپ سے کھڑا ہوا تھا اس کو تو ایشو مسیح اتنا قریب آنے دیتا تھا پھر بھی یہ کہتا ہے پربو میں آؤں کیا میں آؤں جانتے ہو اس کو پانی پہ نہیں چلنا تھا اس کو دکھانا تھا سب کو اب آپ کچھیں بتائیے سچ بتانا کتنے لوگ اندر پترس زندہ ہے اس نے بتایا تھا نا کین زندہ تھا تھوڑا پترس بھی زندہ ہے ہمارے اندر بہت سارا لوگ جانتے ہیں کیا کرتے ہیں they're always living a life of pretending ہمیشہ لوگ کے سامنے دکھائیں گے ارے زبان ہماری کلیس میں زبان کیسے ہو جاتی ہے اللہ جائے مسیح جائے مسیح بولو جائے یسو کی گھر میں جائے مسیح ہم لوگ یہاں پر کیوں کرے ہیں کئے لوگوں سے پوچھتا ہوں گھر پہ ایسے بات کرتے ہیں بولتے ہیں گھر پہ تو ویسے ویجت نہیں ہے بولو نہیں بولو کچھ فرق پڑتا بھی نہیں ہے ادھر تو بنی ہوئی ہے ادھر تو بچانے دو کم سے کم گھر پہ تو ویسے ویجت نہیں ہے ہماری کچھ بھی بولو داؤت کی طرح آپ کو پتا ہے داؤت کی کوئی عزت ہی نہیں دی گھر پہ سیمیل بچارہ وہاں پر اس کو ابیشک کرنے کے لیے آیا تھا اور اس کے چھے بھائی بیٹھے تھے اور وہ اسے پوچھتا ہے کوئی اور بھی ہے کہ ہاں ایک اور ہے آپ سوچو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں ساتھ لڑکے رہتے ہیں اور آپ کو ایک یاد بھی نہیں ہے میں اس نے پڑھ رہا تھا پربو کا وچن کہ جیسے سیمیل ابیشک کرنے کے لیے آیا یہ ایشے کے گھر میں تو وہاں پر داؤت کا بھی ایشک کرنے تھا داؤت وہاں تھا ہی نہیں اور سب وہاں پر ریجیک کیے گئے اس کے بعد وہ بولتا ہے کوئی اور بھی ہے کیا بولتا ہے ہاں ایک ہے وہ بیٹھا رہتا ہے بولو نبی کو گھر پہ انادر ہی ملتا ہے ہاں تیسری گھڑ وڈس کے اندر یہ تھی اور جانتے ہو اس کے بعد ایک اور پرابلم تھی بولو وہ سست تھا بولو لیزینس آپ میں سے کتنے لوگ سستی کو ایک بہت بڑا پاپ مانتے پرمیشور کے ایک مہان خدا کے داس نے سیلیوٹ کرتا ہوں میں اس کو آج بھی ابھی ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے وہ خدا میں سو گئے بھائی بلی گرام انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی ساتھ بیانکر پاپ اس سے پہلا سن انہوں نے لکھا تھا سستی جانتے ہو سستی ایک بہت بڑا گناہ ہے پانچ کواریاں جن ان کے پاس تیل نہیں تھا ان کی ایک گلتی وہاں منشن ہے سستی اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں سستی بدن میں ہوتی ہے کہ من میں من میں ہوتی ہے کہ بدن میں ہوتی ہے بتاو 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 یہشو مسیح نئے نیم میں کہتے ہیں انتیم دنوں میں لوگ کا من سست ہو جائے گا اس کا مطلب کیا ہے بائی بل سامنے رہے گا اٹھاؤں نہیں اٹھاؤں موبائل ایک سیکنڈ میں پریئر کروں نہیں کروں کروں نہیں کروں کہیں چر جاؤں نہیں جاؤں یاد رکھنا جب مائنڈ کنونس ہو گیا وہاں پر باڈی بھی کنونس ہو جائے گی اسی لئے بائبل کہتی ہے اپنے آپ کو مارو کوٹو وش ملاو کہیں ایسا نہ ہو تم اوروں کو پرچھار کرو اور انت میں نکم میں ٹھہرو یہی تو لڑائی ہے ہمارا مائنڈ جو ہے ہمارا مائنڈ لیزی ہے ہماری باڈی لیزی نہیں ہے پیسہ کمانے کے لئے ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں نیند کھلاب کرتے ہیں ٹرین پکڑتے ہیں سی ایسٹی جاتے ہیں وہاں سے کرکی آتے ہیں سب کرتے ہیں لیکن جب خدا کی باری آتی ہے تو ہم پربو کو من ہی من excuses دیتے ہیں چانتے ہو پترس لیزی کیسے تھا ایشو نے اسے کہا پرات نہ کر کیا اس نے کی اس کے بعد واپس ایشو آیا اور آکے کہتا ہے اٹھ پرات نہ کر اور اس نے تبھی بھی نہیں کی اور تیسری بار جب ایشو مسیح آتا ہے تو کہتا ہے اب سوتے ہی رہو اب سوتے ہی رہو سوے رہو اب اور ایشو چلا گیا اور آپ جانتے ہو پرات نہ کرنے کے وجہ سے ایک پرکشہ آئی وہ سب بھاگ گئے ڈر میں اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں میں نے پترس کا آپ کو پہلا پاپ یہ بتایا وہ شما نہیں کرتا تھا دوسرا وہ ادھک بولتا تھا تیسرا اس کے اندر شواف تھا چوتھا وہ سست تھا آپ میں سے کتنے لوگ اگری ہیں بردہ سو پسند نہیں لیکن کچھ پسند میرے اندر بھی یہ باتیں ہیں میں کنونس ہوں اس بات سے اب آپ مجھے بتائیے اس آدمی نے ایشو مسیح کو مردوں میں سے زندہ ہونے کے بات دکھا تھا اور ایشو اٹھا لیا گیا اور کئی سالوں کے بعد پترس ایک پتری لکھتا ہے اور اس میں کہتا ہے ہمارا ادھار ہمارے باپ داداؤں کا گندہ صبحاؤ جو ہمارے اندر تھا ہٹھیلا صبحاؤ جو تھا ہمارا چھٹکارہ وہ کہتا ہے اس کے لہو سے ہوا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں پترس اپنی اس ریچٹ لائف سے باہر کیسے آیا میں آپ کو کوئی سپریچل بات نہیں بتا رہا ہوں میں وہی سندیش پرچار کر رہا ہوں جو ایشو مسیح کر کے گیا سیلویشن ادھار وہ کہتا ہے ہمارا ادھار جو ہمارا ادھار کا مطلب ہمارا پرانا صبحاؤ جو ہمارے اندر تھا جو ہمارے ڈی ای نے میں تھا کسی نے ہم کو گالی دینا نہیں سکھایا تھا کسی نے ہم کو نہیں سکھایا تھا کہ لڑکی کو کیسے چھڑنا ہے کسی نے ہم کو گالی دینا نہیں سکھایا یہ سب ہمارے ڈی ای نے کے اندر تھا اب مجھے بتاؤ پترس کیسے اس ڈی ای نے سے آزاد ہوا وہ بولتا ہے اس کے خون سے چھٹکارہ ملائے ہمیں آپ کو پتا ہے ایشو کا خون وشواسیوں میں نہیں ایشو کا خون ایماندار مسیوں میں کام کرتا ہے میں کبھی کبھی سوچ رہا تھا آئیے سب یہاں دیکھیں بہت امپورٹن بات میں آپ کے کہہ رہا ہوں ایک آدمی سو سماچاروں میں اتنا بندنوں میں دکھایا گیا ہے بانڈجز میں آپ چاہتے ہو بندن کیا ہوتا ہے جو چیز آپ کو اوورکم کرتی ہے چاہے وہ چنتہ ہو پریشانی ہو کوئی بھی جو چیز آپ کو اوورکم کرتی ہے یاد رکھنا وہ بانڈج ہے وہ بانڈج ہے آپ جانتے ہو پرانے نیم میں وہ لوگ جوہ کیسے اٹھاتے تھے یہاں پر لگڑی رکھتے تھے اور یہاں پر ان کا ہاتھ بانڈا جاتا تھا اس طرح سے ان کا ہاتھ بانڈا ہوا رہتا تھا اور وہ اسے لگڑی اٹھاتے تھے اس کو کہتے تھے جوہ یہ شہاں نبی لکھتے ہیں ابھی شیخ کے کارن جوہ توڑا جائے گا آپ کو پتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو بانڈج میں میں بانڈج میں ہوں بانڈج کا مطلب بردر کوئی چیز ہے جسے مجھے باندھ کے رکھا ہے مجھے کوئی چھوڑ نہیں پا رہی ہے وہ چیز میں چاہتا ہوں بردر کسی کو نہیں پتا ہے وہ چیز میری فیملی کو بھی نہیں پتا ہے وہ صرف مجھے پتا ہے اور صرف مجھے پتا ہے آپ کو پتا ہے پترس بندنوں میں تھا لیکن یہ ایک چیلا اپنے مرنے سے پہلے ایک سال پہلے جب وہ 66 ایرز کا تھا وہ کہتا ہے میں نے اپنے اس گندے باپ داداؤں کے سواہوں سے چھٹکارا کیسے پایا وہ بتاتا ہے میں نے چھٹکارا اس کے لہو سے پایا ہے اور آپ جھانتے ہو یہ لہو کس میں کام کرتا ہے اگر آپ پربو سے یہ کہو گے پربو مجھے شما کر میں گلتی کرتا ہوں مجھ میں بہت ساری گلتیاں ہیں سو بار پرات نہ کرو یہ خون تمہیں صاف نہیں کرے گا کیونکہ ایشو کا لہو گلتیوں کے لئے نہیں گناہوں کے لئے بہایا کیا تھا اگر آپ پربو کے سامنے اس طرح جاؤگے نا اس طرح سوچنا بھی نہیں بائیول کہتی ہے آؤ سچے من سے کتے لوگوں نے برانیو میں یہ وچن پڑھایا آؤ سچے من اور اپنے اوپر ہردیک اوپر چھڑکاو لے کر اس کے پاس چلیں پہلی چیز مالکی ہے آؤ سچے من پڑھنا مسیسٹرانسٹی کم ویتھ آنیسٹی آؤنیسٹی آپ میں سے کتنے لوگے بات جانتے ہیں جب ایشو کروس پہ مر رہا تھا اس سمیں ایک آدمی پاپی اور ایک آدمی پوتر نہیں لٹک رہا تھا ایک آنیسٹ اور ایک ڈس آنیسٹ لٹک رہا تھا کروس پہ ایشو مسیح نے پاپ اور پوترتہ الگ نہیں کی کروس پہ ایشو نے آنیسٹی اور ڈس آنیسٹی الگ کی ہے وہاں پر آپ جانتے ہو جب آپ آنیسٹلی جاتے ہو خدا کے سامنے اپنی کنڈیشن لکھے اور آپ اس کو کہتے ہو پربو کوئی مجھے گصہ نہیں دلاتا میرے گمن کی وجہ سے مجھے گصہ آتا ہے ایسوں کے اوپر پترس کہتا ہے بلڈ آتا ہے وہ چھٹکارہ پاتے ہیں اور وہ ایشو مسیح کی طرح بنتے ہیں آپ نے سے کتنے لوگ ہیں لاسٹ ٹائم آپ نے کب پورے پرانوں سے اس کے بلڈ کو پکارا تھا مجھے بتائیں تیل می ہماری پراتنے جانتے کیسے ہوتی ہیں پتہ میں دعا کرتا ہوں ایشو مسیح کے نام سے سب سنسارک چیزیں only سنسارک سنسارک کتنے لوگ لاسٹ ٹائم آپ خدا کے سامنے اپنے ادھار کے لئے روئے تھے ایشو کہتا ہے دھنیا ہے وہ جو شوک کرتے ہیں وہ شانتی پائیں گے لاسٹ ٹائم آپ کب پربو کے سامنے گئے تھے اور آپ نے پربو سے یہ کہا تھا پربو مجھے بہت بک بک کرنے کی عادت ہے مجھے چگلیاں مارنے کی بہت عادت ہے یہاں کی باتیں وہاں کرنے کی دوسروں کے گھروں کو برباد کرنے کی بائبل گواہ ہے دانیل جب سہوں کی مان سے نکلا اس کھڑے میں وہ ڈالے گئے جنہوں نے اس کی چگلی ماری تھی تمہیں کیا لگتا ہے آپ جب پتا ہے میں یہ بلیو کرتا ہوں شاید آپ کرو نہ کرو ایک بار میں انٹیو کیلئے گیا تھا کہاں پر جوب کے لئے تو وہاں پر آپ کو پتا ہے نا جو کینیڈیٹ ہوتے ہیں وہ سیلیکٹ کیے جاتے ہیں تو ایک آدمی آیا اور سب ہم کینیڈیٹس کھڑے تھے وہاں پر تو اس نے مجھے بولا یہ ہے یہ جو لڑکا ہے نا میری ہائٹ تھوڑی زیادہ تھی اس کو لے کے جاؤ اور جب میں اندر گیا تو میں وہاں پر گیا اور میں نے ان سے پوچھا یس سر تو انہوں نے بلنا ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ میں نے وہاں پر جاب جارہ ٹائم نہیں کی تھی مجھے ایسا لگتا ہے جب ایشو مسیح آئے گا تو بہت سارے لوگ نرک میں جانے کے لئے کھڑے ہوں گے تو ایشو دکی کا کونسا کینیڈیٹ فرس جالو سردود آگے بولے گا یہ چگلیاں مارتا تھا ٹھیک ہے اس کو پکڑو پہلے اس کو پکڑو پہلے اس کو جو چگلیاں مارتا تھا اس کو ڈالو اندر پہلے آپ بلیو کرتے ہیں کہ آپ صوفٹ کرسچانیٹی میں بلیو کرتے ہیں جیزوز لیوز یو جیزوز لیوز می ایشو مسیح آپ سے فریم کرتا ہے کتے لوگ یہ بات جانتے ہیں یہ کس کے شبد ہیں تو اپنے آپ کو امیر سمجھتا ہے لیکن تو ننگا تچھ کنگال پڑھا ہے آپ نہیں پرکاشت واقعہ میں تو اپنے آپ کو امیر سمجھتا ہے پر تو نہیں جانتا کہ تو ننگا تچھ اور ایک ورڈ وہاں پر لکھا گیا ہے مجھے یاد نہیں آرہا ایسا لکھا گیا ہے جانتے ہو کس کے شبد ہیں وہ ایشو مسیح کے تو اپنے آپ کو دھنی کہتا ہے لیکن تو نہیں جانتا تو کنگال گریب تچھ اور نکمہ ہے اور تو اپنے آپ کو پریڈت کہتا ہے جس کے تو کہلانے کے یوگ یہ بھی نہیں ہے یہ اسی ایشو مسیح کے شبد ہیں جو کروس پہ مرا تھا میرے بھائیوں اور بہنوں ایک سندے جو میں ہر ہفتے پرچار کرتا ہوں میں فر سے کہتا ہوں آپ کی ادھار اور آپ کی ایمانداری کے بیچ میں ٹوئنس کا کنیکشن ہے کیسے ایک عورت کو دو بچے پیدا ہوتے ہیں ٹوئنس ہوتے ہیں یاد رکھنا ایمانداری اور ادھار ٹوئنس ہیں تیار ٹوئنس جب ایمانداری آئے گی تو ادھار بھی آئے گا ایک لاس چیز بتا کے میں میسج کو ختم کر رہا ہوں میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ کیسے ایک آدمی بندنوں سے باہر نکل کے اپنے ادھار میں آیا کیونکہ وہ ایماندار بنا اور اس نے ایشو کے لہو کو پکارا یاد رکھو ایوری ڈی جب آپ پریئر میں جاتے ہو سب سے پہلے آنسٹری کے ساتھ جاؤ اپنے گناہوں کو جانو اور اسے پکارو ایک لاس چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے آپ جانتے ہیں آپ نے سنی ہوگی پہلے بھی سوچو اگر آپ کو یہ سو بھاگے ملتا اگر آپ کو یہ پرویلیج ملتا کہ جب ایشو مردوں میں سے زندہ ہوا اور سب سورگدود اوپر ویٹ کر رہے تھے کہ یار ساڑھے تیتیس سال سے سورگ سونا سونا ہے آج وہ واپس آئے گا میں اسے ایمیجن کر رہا تھا ایک دن کہ پورا سورگ ساڑھے تیتیس سال تک کھالی تھا سورگ کی رونک پرتوی پہ چلی گئی تھی سب ویٹ کر رہے تھے وہ کبھی آئے گا اور ایک دن جب ایشو مردوں میں سے زندہ ہوا ساڑھ سوردود مست کھڑے تھے اب سوامی آئیں گے لیکن جانتے ہو ہوا کیا سمجھو آپ کو یہ پرویلیج ملتا آپ کو یہ سو بھاگے ملتا کہ جو لوگ اس کے ویلکم کا ویٹ کر رہے تھے آپ بھی وہاں کھڑے ہو اس کے ویلکم کے لیے اور آپ سب ویٹ کر رہے تھے ایشو بھی آئے گا اوپر بلے ہی اس کے ہاتھ جو ہیں آپ جانتے ہو جیسے انسان سورگ میں انٹر ہوتا ہے وہاں پر اتنی ہیلنگ اتنا ہیلنگ پاور ہے وہاں پر کہ اگر انسان وہاں ہو جائے اندر جائے نا بوڑا آتمی جوان ہو سکتا ہے پر آپ میں سے کتنے لوگے بعد جانتے ہیں سورگ نے ہر ایک کے وان کو ہیل کیا ہے لیکن سورگ نے آج تک اس کے ہولز کو نہیں بڑھا ہے ہی تھوما ہاتھ لگا یہ دیکھ ہول this is a proof of your forgiveness یہ تیری شما کا ثبوت ہے آپ کو پتا ہے یہ شایہ میں کیا لکھا ہے اس نے ہمارا چتر اپنے ہتھیلیوں پہ کبھی یہ بات سوچا آپ نے سورگ میں بوڑے جوان ہو جاتے ہیں تو سورگ میں ایشو مسیح کا یہ زکھم چنگا کیوں نہیں کیا ہے آپ سے پریم کا proof اس نے ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور سوچو جب وہ آ رہا ہے اور آپ اس سمیں آپ ایشو کیلئے ویٹ کر رہے ہو لیکن آپ جانتے ہیں کیا دیکھ رہے ہو ایشو اکیلہ نہیں آ رہا ہے ایشو کے ساتھ ایک اور آدمی آ رہا ہے اسے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں اور آپ ایشو اس نے مجھے اپرہو یہ کون ہے اور ایشو اس کو یہ نہیں کہتا ہے یہ وہ چور ہے میں یہ وشواس کرتا ہوں ایشو اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھے گا اور یہ کہے گا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے کیونکہ بائیول کہتی ہے وہ بھائیوں میں جیش ٹھہرا ہے اور آپ جانتے ہیں اب اس آدمی کا انٹرویو لے گئے بھائی تو اوپر کیسے آیا بپتزمہ کس سے لیا تھا بپتزم لیا ہی نہیں تھا اوکے اڈنے باشاوں میں کتنا بولا تھا اڈنے باشا پوٹرا آتما ہی نہیں ملا تھا تو انٹرویو باشا کہاں سے بلے گا اس کے بعد ہم اس سے پوچھیں گے اچھا اچھا سن سن بائیول کالج میں کون سے گیا تھا بائیول کالج بائیول کے ورد کام کیا تھا بائیول کالج گیا تھا ارے تُو بائیول کے ورد کام کیا تُو انٹرویو باشا نہیں بولا تر کو پوٹرا آتما نہیں ملا تُو نے بفتزمہ نہیں لیا تُو ابھی پراتنا نہیں کرتا تو سورت میں کیسے آیا مرنے سے تھوڑا سمیں پہلے ایماندار بن گیا this is the power of the honesty be honest ایماندار بنی جس دن آپ اپنی ایمانداری سے بہار آ گئے یاد رکھنا میں بھائی سورج پریمانی کے شبدیں خدا بھی تمہیں نہیں بچا پائے گا خدا بھی تمہیں نہیں بچا پائے گا جب پرمیشور تمہیں تمہاری گلتی دکھائے اور تم نہیں مانوگے یاد رکھنا خدا بھی تمہیں نہیں بچا پائے گا میں بیانکر ان شبدوں میں میٹنگ پوری کر رہا ہوں جو آدمی کو خدا گلتی دکھائے اور اگر وہ اسے نہیں مانتا میں ایشو کے نام سے کہتا ہوں خدا بھی تمہیں نہیں بچا سکتا اس کے باتے سکتا اس کے باتے کریں گا موسیقی